عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد آج کا ہمارا عنوان ہے غسل کی کتنی قسمیں واجب غسل کی چھے اقسام ہیں غسل جنابت غسل حیض نفاس استحاذہ مصہ میت اور میت ان تمام اغسال کا غسلوں کا طریقہ ایک ہی ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں غسل جنابت کو غسل جنابت دو طریقوں سے واجب ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ منی کا خارج ہونا منی مرد کی خارج ہوگی تو چاہے وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو یا بغیر شہوت کے جو ہی منی خارج ہوگی مرد پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا عورت پر غسل جنابت اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کی منی شہوت کے ساتھ خارج ہو مرد کے لیے یہ شرط تھی کہ شہوت اور بغیر شہوت دونوں کے ساتھ جو ہی منی خارج ہوگی مرد پر غسل جنابت واجب ہے عورت کے لیے ہے کہ اگر بغیر شہوت کے کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے تو وہ غسل جنابت کا بھی موجب نہیں بنتی غسل جنابت بھی واجب نہیں ہوتا اور وہ رتوبت بھی پاک ہوتی ہے شرط ہے کہ عورت کی منی یا رتوبت شہوت کے ساتھ نکلے اگر شاوت کے ساتھ نکلے گی تب اس پر جا کے غسل جنابت واجب ہوگا یہ پہلی صورت تھی دوسری صورت یہ ہے فعل جمع یا مباشرت مختلف نام ہے مثلا کہ مباشرت جمع ایک ہی چیز کے نام ہے کہ جو ہی میہ اور بیوی دو انسانوں کا جو ہی ملاپ ہوگا تو اس وقت ایک خاص مقدار عضو جب داخل ہوگی فائل اور مفہول کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا یہ مسائل بتانا بہت ضروری ہے اس لیے کوشش کروں گا ان کو تفصیلی طور پر بتاؤں میہ اور بیوی پر فائل اور مفہول پر دونوں پر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جو انسان بھٹک جاتا ہے کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو وہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے کیا ہی حرام ہے نہیں ولو اس نے حرام کیا ہے فائل اور مفہول دونوں پر غسل جنابت واجب ہے مقدار خاص جب عزو کی داخل ہو جائے گی چاہے منی نکلے یا نہ نکلے دونوں صورتوں میں دونوں پر فائل اور مفہول پر غسل جنابت واجب ہے اس کے بعد آتا ہے کہ جنابت جس پر واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا ہے مجنب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اگر ایمرجنسی ہے مسجد میں داخل ہو کے دوسرے گیٹ سے نکلنا ہے تب بھی وہ کوئی چیز رکھ نہیں سکتا اول تو مسجد میں داخل نہیں ہوگا اگر ایمرجنسی ہے داخل ہوگا تو کوئی چیز رکھ نہیں سکتا اور کوئی چیز وہاں سے اٹھا نہیں سکتا بیٹھ بھی نہیں سکتا یعنی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا مسجد میں ٹھہرنا مجنب کا حرام ہے مسجد نبوی یا مسجد حرام میں بالکل داخل ہی نہیں ہو سکتا اس کے لئے مجنب کے لئے حرام ہے باقی عام جو مساجد ہیں ان میں بیٹھنا ٹھہرنا حرام ہے کوئی کام کرنا حرام ہے اگر امرجنسی ہے تو ایک گیٹ سے داخل ہو کر دوسرے گیٹ سے نکل سکتا ہے اس کے علاوہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا نماز روزہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی نہیں ادا کر سکتا جب تک وہ غسل نہ کرے جب تک وہ غسل جنابت انجام نہیں دے گا نماز بھی نہیں پاڑ سکتا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا اس کے علاوہ آیات سجدہ ہیں آیات سجدہ ان کو بھی نہیں تلاوت کر سکتا باقی قرآن تلاوت کر سکتا ہے مقروح ہے کہ سات آیات سے زیادہ یا ایک خاص علماء جو مقدار بتاتے ہیں اس سے زیادہ پڑھنا مقروح ہے حرام نہیں ہے لیکن آیات سجدہ مجنب کے لئے پڑھنا بالکل حرام ہے وہ نہیں پڑھے گا یہ تھا مجنب کا حکم انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ہم ذکر کریں گے حیض نفاس استحاذ اور باقی تفصیل کے ساتھ اور غسل کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر ذکر کریں گے جو بھی مومنین کے سوالات ہیں ویٹس ایپ نمبر پر سوال کریں ہم انشاءاللہ حاضر خدمت ہیں